فسروا اہل ذکرین کنتم لا تعلمون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ کیا بین کے اندر ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں بین کے اندر ملازمت کرنے کے سلسلے میں ہمیں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے بعض احناف کے آئیں اس بات کے قائل ہیں کہ بین کے اندر تمام طرح کی ملازمت کرنا حرام نہیں ہے بین میں اگر کوئی شخص پلمبر کی ملازمت کرتا ہے یا چپراسی بغیرہ کی ملازمت کرتا ہے یا ایسی ملازمت کوئی بھی کرتا ہے جس کا تعلق سودی لیندین سے نہیں ہے تو اس جگہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جاپ کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بین میں ایسی ملازمت کرتا ہے جس میں اس کا تعاون اس کی مدد سودی لیندین میں ہوتی ہے تو اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ جاپ کرنا حرام ہے اس کے علاوہ پلمبر وغیرہ کی الیکٹریشن کی جاپ کرنا وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صلفی ایمہ اور حنبلی ایمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بین کے اندر ہر طرح کی نوکری کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی ہم سے کہتا ہے اچھائی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اور مدد کرو اور تم برائی اور گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کا تعاون مت کرو وہ کہتے ہیں کہ بینگ سودی نظام کا اڈہ ہے اس جگہ کے اوپر آپ ان کی معاونت کرتے ہیں کسی بھی طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں شامل ہیں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بینگ کے اندر کسی بھی طرح کی نوکری کرنا ڈرائیور کی نوکری کرنا چوکیدار کی نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے شیخ حسیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سودی اداروں میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے چاہے انسان ڈرائیور یا چوکیدار ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ اس کا سودی اداروں میں ملازمت کرنا ان اداروں پر رضا مندی لازم کرتا ہے کیونکہ جو شخص کسی چیز کا انکار کرے اور اسے برا جانے اس کے لیے اس چیز کی مسلحت میں کام کرنا ممکن نہیں ہے اور جب وہ اس کی مسلحت میں کام کرے تو وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور کسی حرام چیز پر راضی ہونے والا اس کا گناہ بھی حاصل کرتا ہے تو بینک کے اندر ملازمت کرنے کے سلسلے میں ہمیں ایمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے بعض احناف کے ایمہ بینک میں دوسری طرح کی ملازمت کی اجازت دے دیتے ہیں لیکن ہمبلی اور صلفی ایمہ اس بات سے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بینک کے اندر اگر کسی بھی طرح کی ملازمت کی ہو تو وہ ناجائز ہے کیونکہ آپ اس میں کام کر کے ان کی معاونت کرتے ہیں اسی لیے آپ اس کے گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین